پاکستان آج پرت میں پھر ایک کمزور حریف نیدر لینڈ سے کھیل رہا ہے تو بڑی تعداد میں پاکستانی یہ دیکھیں بزرگ بچے اس فیملی کو دیکھی ہے سپورٹ کرنے آئے میں مان جی کیا دعا دیں گی آج آپ پاکستانی ٹیم کو پاکستانی پاکستان اچھا جیتے انشاءاللہ 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 کیا مشورہ کیا دیں گے ان کو مشہدادوں کو نیجی آج انشاءاللہ امید ہے کہ فقر زمان کو کلائیں گے امید تو آپ کو پچھلے مجھ میں بہت تھی امید تو بہت تھی بس وہ ڈسپوائنٹ ہو گئے تھی کیپل مشورہ 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 وہی تھا اپنا میڈل آرڈر درست کر لیں تو اچھا ہے اوکے آدھر وائز پھر آپ کو مایوسی ہوئی یا پرت میں رہتے ہوئے انڈین بھی ہوں گے جی ہوئی تو بہت تھی لیکن بس یہ ہے کہ آج انشاءاللہ اچھا کھیلیں سر آپ بھی آج انشاءاللہ یہ ہے کہ نہیں پریشر نہ لیں ایزی لیں دیکھیں ہاتھ جی تو ہو نہیں ہے نا ریلیکس ہوں فری مائنڈ کے ساتھ جائیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا کلیں گے آپ کو کیا امید ہے کہ یہ ٹیم سیمی فینل میں پہنچ جائے گی سر ہمیں 92 میں بھی ایسے ہوا تھا بھاجان ہم تو چلتے ہی اللہ کی اس پہ ہے افن بٹس پہ بہت آپ ایسے ہی ہے وہ کلکولیشن ہی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ٹیم کو ہمارا ملک بھی ایسی چل رہا ہے ٹیم بھی ایسی چل رہی ہے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ چلا رہا ہے بھائی مجھے بابتاؤ یہ رزوان اور بابر سپور کیوں نہیں کر رہے ہیں اپننگ پہ یوزٹو نہیں ہے مطلب کہ ان سے لگ ہی نہیں رہا ان سے لگ ہی نہیں رہا تم کیا مشورہ د ہوگی اس ٹیم کو تم نے اس دن بھی مشورہ دیا تھا میں کہتا ہوں کہ اپنا میڈل آڈر بھی وہ ٹھیک کریں اور جان لگا کے کھیلیں اور بابر اور رزوان کا مشورہ ہے کہ رکھ رکھ کے مارے پاور سے مارے ایسی اوک ہے آپ کی اس ٹیم سے کوئی امید ہے ابھی بھی جوڑی ہوئی ہے یا آپ میوس ہو نہیں نہیں بالکل امیدیں جوڑی ہوئی ہیں ہم سب کی دعائیں ہیں پاکستان جیت جائے ایک دفعہ پیر پاکستان جیتا ہے آپ نے ان لوگوں کی گفتے کو سنیا ہے بھائی جان آپ مجھے بات تو بتائیے آپ کو بھی امید ہے کہ یہ ٹیم جیتے گی آج افکورس یہ نہیں بھائی جمباوے والے بھی امید تو آپ کی دوٹی ہے یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن جم کے کھلیں انشاءاللہ خیر کرے گا کمی کیا رہ جاتی ہے اس ٹیم کے اندر ہے ٹیم ٹیم بن کے کھلیں ٹیم بن کے کھلیں ٹیم بن کے کھلیں ٹیم بن کے کھلیں چلے گی انشاءاللہ ہمت نہیں ہالتے تو آپ نے ان کی گفتے کو سنیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں پاکستانی فینس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں یہ میرے ساتھ ایک اور بھی گرین شرٹ میں کھڑے ہیں بھائی کیا امیدیں لے کر رہے ہیں دل سے بتانا کیا امیدیں آجا انشاءاللہ پاکستان جیتیں گے کیسے جیتیں گے مجھے ذرا وہ بتا انشاءاللہ ہنڈرڈ رن سے جیت جائیں گے کچھ بڑا مارجن مشورہ کیا دوگے اس ٹیم کو مشورہ ہے کوئی کمی ہے اس ٹیم کے اندر جو چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ ٹھیک ہو ہاپفلی ہمارا اپننگ بیٹمن جو ہیں وہ کوئی رنز آج بنا سکتے ہیں پچھلے دو میچز میں کافی سٹرگل کیا بابر آزم اور ڈیزوان تو انشاءاللہ وہ آج اچھا کھیلیں انشاءاللہ ہم جیتے ہیں مجھے تم بہت سیریس لگ رہے ہیں سر آپ آج بلے میچ کو کسا دیکھ رہے ہو لائٹ دیکھ رہے ہو یا اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کسی کو کمزور نہیں سمجھنا بلکور صحیح کہہ رہے ہیں کسی کو کمزور نہیں سمجھنا اور ابھی اگر پاکستان کی بیٹرین آرڈر جو ہے وہ اپنا اپنا وہ تو پھر چانسیں زیادہ ہیں جیتنے کے اور اس کے لئے یہ فکر آج کھیلنے جا رہے ہیں آپ فکر آنے سے مضبوط ہوئی ہے ڈیفنیلٹی مضبوط ہوگی فکر آنے سے بھی ایک چینج آتا ہے ٹیم میں تو اس سے بہت جو ہے وہ تین کو افیکٹ ہوگا اس کے ون کرنے میں لڑکے کیا مشورد ہوگے اوپننگ جوڑی کو جیسے اس بھائی نے بولا نہیں چلتے آپ کیا مشورد ہوگے بابا ریزوان کو ہفیلی وہ رنز بنا سکتے ہیں بولنگ ہماری بہت اچھی ہے میں لگتا ہے بیٹنگ پر ہمیں تھوڑ سا ورک چہیئے بھی اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ ٹیم سیمی فینل کھیلے گی یا ڈھرے ہوئے اندر سچ سچ بتانا وہ اس کو ہرہا ہے وہ اس کو ہرہا ہے بارش یہ کرے وہ کرے ہم پہنچ جائیں گے ہم پہنچ جائیں گے ہم جا سکے سیمی فینلز میں ٹف لگ رہے بھی چلیں hope for the best آپ نے ان کی امیدیں دیکھی ہیں کہ امیدیں ہیں ان کرکٹ فینلز کو کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ آج والا میش کلیر کرے گی یہ آپٹو سٹیڈیوم کے باہر کے مناظر ہیں ساکر منیر صاحب آپ کو کوئی امید ہے آج آج ہم انڈیا کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور جو جتنے انڈین فینلز ہیں اور پاکستانی فینلز ہیں انڈین فینلز بھی چاہ رہے ہیں کہ آج پاکستان جیتے ہوئے پاکستان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور دوسرا تو وہ انڈیا کو سپورٹ کریں گے اور یہ دونوں ہمارے فائدے کے لیے ہیں جو انسی ٹیم میں ہیں وہ سپورٹ کریں ساؤتھ افریقہ کا میچ کہے تو نہیں ہے مشکل ہے مگر مجھے لگتا ہے انڈیا اس کو دیکھیں کبھی کبھی کیا وقت آ جاتا ہے ہمیں بھی انڈیا کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں کہ آج انڈیا جیتے بھائی جان کیا امید ہیں آپ کو ٹیم سے امید تو انشاءاللہ اچھی ہے کہ آج پاکستان جیتے کس طرح سے بھی کیونکہ میں انڈیا سپورٹر ہوں بٹ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سمی فانلز ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیتے ہیں ضرور جیتے ہیں انڈیا ضرور جیتے گی اور مجھے پتا ہے اور اس بار میں امید یہی کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ ڈسپوائنٹ نہ کرے کس طریقے سے بھی اچھا سا پرفارم کرے اور میڈل آرڈر کو تھوڑا پریشر میں نہ ڈالیں اور انشاءاللہ جیتنے کی کوشش کریں گے ہاں جی کچھ طبیعت صاف ہوئی ہے پہلے دو مجھے دو مجھے دو مجھے دو مجھے دو ہاں جی ہماری طبیعت تو بلکل صاف ہو گئی ہے تو آج ہم کچھ ازالہ کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے ہم پورے کانفیڈنٹ ہیں کہ پاکستان ضرور سیمی فائنل پر جائے گا اور سیمی فائنل کا انشاءاللہ پاکستان فائنل جیتے گا انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سپیشلی ان کے جو بالنگ اینڈ ہے یا تینوں فیلڈز ہیں بالنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ میں یہ اچھا پرفارم کریں اور جو لاسٹ میچز میں انہوں نے دو میچز میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس سے یہ سیکھیں اور آج کے میچ اور آج کے جو بقیہ میچز ہیں اس کے بعد انہوں نے اچھا پرفارم کریں اور پاکستانی ٹیم اور شائکی ان کا دل میں اپنی اور جگہ بنائیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے اور ہر جگہ پر اس کا مقام اوپر رہے بہت شکریہ آپ نے ان لوگوں گفتگو سنی ہے میں مجھے ایک باہر بتائیے آپ پچھلا میچ دیکھنے آئی تھی آج پھر آپ کیا لینے ہیں تھوڑی سی امید ہے اتنی کمزور ٹیم کیا گینسٹ ہم پاکستانی کیوں تھوڑی سی امید لگاتے ہیں ہم چھوڑی ٹیموں کے خلاف اتنا بورا کیوں پرفارم کریں آپ کیا لگتا ہے ہمارا جو اوپننگ ہے وہ تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے بکوز فور دے پاس فیو گیمز انہوں نے اتنا نہیں پرفارم کیا تھوڑی سی چینجز کرنے چاہیے لیکن آج نہیں کریں آج فخر زمان تو آج آرہے ہیں ٹیم کے اندر ہیدر کو دروپ کر کے وہ ضروری ہے سیمی فینل کا راستہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا دوائیں کرتے رہیں گے دوائیں ہی پہنچائیں گے اگر پہنچائیں گی تو بھائی مجھے ایک بھابت ہے آپ کو کیا توقع ہے آج کے فاکستان ٹیم سے جیت جائے گی آج ٹیم جیت جائے گی مشورہ کیا دیں گے بس فوکس پہ رہیں اور ڈانٹ گیت تو کنفیوز باوت دے گیم ہو جائے گا انشاءاللہ آج ہی جائیں گے شکریہ